درد کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے درد خرکہ خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے درد مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کے آسان ہو گئیں جناب سپیکر پچھلے سال جو تکلیفیں جو ظلم اور جو زیادتیاں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہ ہوئی لیڈران پہ ہوئی سبوٹران پہ ہوئی وہ ہم سب کے سامنے ہیں ایف آئی آرے کٹی گئیں چادر چار دیواری کا تقدس مامال کیا گیا تزلیل کی گئی جلوں میں بھرا گیا جو کچھ کیا جا سکتا تھا اس پولیس نے گھنڈا گردی کی ظلم کیا کوئی مجبور اگر یہ کہہ دیتا کہ بس اب میرا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں تو وہ ہر گناہ سے ہر ایف آئی آر سے مبرہ ہو جاتا اور جو نظریہ کے ساتھ کھڑا رہا امران خان کے ساتھ کھڑا رہا وہ دہشتگرد بھی بنا وہ سیون ایٹی اے بھی کٹا اس پہ تیس سو دو بھی کٹی اس پہ تیس سو چوبیس بھی کٹی جنابے والا میں زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن کفر کا نظام تو چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا مار پیٹ کر کے جیلوں میں بھر کر ایف آئیاریں کٹ کے زبان تو بند کی جا سکتی ہے لیکن وہ نظریہ وہ سوچ ختم نہیں کی جا سکتی اور اس کی مثال آج یہ اس اسمبلی میں بیٹھی ہے سب نے رگڑے کھائے سب نے برداشت کی تکلیفیں لیکن آج اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور عمران خان کے نظریہ کے تصدیق کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ جتنی تکلیفیں بڑھیں گی جتنا پریشر ڈالا جائے گا اتنا ہی سپورٹر نکلے گا اتنا ہی جنون بڑھے گا اتنا ہی محبت بڑھے گی اور بڑھ رہی ہے آٹھ فروری کو پوری کون عمران خان کو ووٹ دیا نتیجہ جو بھی آیا ہو سورج کی روشنی کو انگلی سے نہیں روکا جا سکتا جناب اسمکر ایک مثال میں دیتا چلوں گا کہ ابھی یہ آٹھ ستمبر کو ہمیں جلسے کی اجازت دی گئی اور کہا گیا جی کانون میں رہنا ہے ایس او پیس بنائی گئے لکھت پڑھت ہوئی تو اس ایوان سے میں پوچھتا ہوں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں میں اس کیمری کی آن سے پوری قوم سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کانون کس نے توڑا ہمیں تو اجازت ملی تھی تو یہ کنٹینر کس نے لگائے یہ راستے کس نے روکے یہ شیلنگ کس نے کی کیا حق بندہ تھا یا تو اجازت نہ دو یا پھر یہ حرکت نہ کرو مرکزی حکومت کو تو پتا تھا کہ انہوں سے ہی مل چکی ہے تو کس بات کی گھبرہ ہٹ تھی کس بات کا ڈر تھا چاہے کچھ بھی کر لے یہ جنون تو ختم نہیں ہونا یہ جذبہ تو ختم نہیں ہونا تو پھر ان حرکتوں کا کیا مطلب جنابے والا الیکشن سے پہلے میں نے کنونشن کیا کافی ڈپٹی کمیشنر صاحب کے آفیس گیا کافی اس ٹیمپے پر بھرے شاید یہ بھی تھا کہ اگر مکہی نے غلط پرواز کر لی تو اس میں بھی تم بے ایف آئی آر کٹے گی بہت سی باتیں دی کر دی کنونشن کیا جب کنونشن شروع ہوا لوگ آ گئے تو ایک کثیر تعداد پولیس کی جس میں شاید سی سی پیو بھی تھے ایس ایس پی آپریشن بھی تھے اس طرح اس جگہ کو گھیرے میں لیا گیا تھا شرگرد ماں موجود ہوں یہ کیا طریقے کار ہے یہ کیا پولیس کا اختیار تھا جناب والا میں زیادہ بات نہیں کروں گا اور سچ بات یہ ہے کہ سب کو اپنے دارے اختیار میں رہنا پڑے گا تمام اداروں کو اپنے اختیار میں رہنا پڑے گا سن انیس سو تیرہ تر کا جو قانون ہے جو آئین ہے اس میں بتایا جا چکا ہے کہ کس اداری کی کیا ذمواریاں ہیں سیاستگان کو سیاست کرنے دو اور ادارے جو ہیں جو فریمورک ان کو دیا ہے اس میں رہ کے اپنا کردار ادا کرے قسم خدا کی پاکستان ترقی کر پائے گا جب سر انسان ہر ادارہ اپنے دیوئی حدود میں کام کرے گا اور کرنا ہوگا اگر ہم اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں ایک بچوں کا مستقبل بہتر چاہتے ہیں تو ہمیں یہ حدود کروس نہیں کرنی ہوں گی اپنے حدود میں رہنا پڑے گا ہر ادارے کو چاہے ادارے کو کرنا پڑے گا چاہے پولیٹیشن ہو یا ادارے جو انیس سو تیہتر کا آئین کہتا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا جناب اے والا ہر ورکر کا ہر پاکستانی کا یہ حق ہے کہ وہ جس کو چاہے ووٹ دے وہ جس کو چاہے سپورٹ کرے جس سیاسی پارٹی کا جھنڈا اٹھائے اس کا نعرہ لگائے مگر یہاں کیوں روکا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے جناب والا یہ بغز ہے یہ بغز امران خان ہے اس بغز کو نکالو اپنے دل سے اس بغز کو نکالو اپنے دل سے امران خان تھا بغز نکالو اپنے دل سے قسم خدا کی پاکستان ترقی کرے گا یہ بغز یہ بغز پاکستان کو کہیں بھی نہیں دیکھ کے جائے گا جب پاکستان کی قوم پاکستان کی عوام امران خان کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کا جوام امران خان کے ساتھ کھڑا ہے تو اس بس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی قصور کیا ہے امران خان کا وہ تو کہتا ہے کہ پاکستان بھی میرا پاکستان کی فوج بھی میری وہ یہ کہتا ہے وہ تو حرومتِ رسول کی بات کرتا ہے وہ تو امریکہ کو absolutely not کہتا ہے جب پاکستان اور انڈیا کے کشیدگی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم retaliate کرنے کا سوچیں گے نہیں ہم retaliate کر کے دکھائیں گے اور وہ کر کے دکھاتا ہے ان کے جہاز گرا کے دکھاتا ہے تو ایسے مرد مجید کا کیا قصور ہے نکالو اس کو زندان سے بھار جو عوام نے اس کو محمد اومینٹ دیئے دو اس کو کیونکہ جب اللہ کسی کے دل میں کسی کے لئے رحم ڈالتا ہے اور وہ اس کی اپنا لیڈر سمجھتا ہے تو اس کے ساتھ زیادتی کرنا ظلم ہے زیادتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی دس ستمبر کو جو ہوا میں یہ اپیل کروں گا آیاز صادق صاحب سے کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹیڈیاں نے یہ کیسے ہوا آپ کے اختیار میں ہوتے ہوئے یہ کیسے ایمینیس کو ارس کیا گیا کیسے ان پر ہٹ ڈالا گیا میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اس فلور پہ کہ آیاز صادق صاحب استیفہ دو تم اس پوش کے قابل نہیں ہو ورنہ تم اپنے ایمینیس کا تحفظ کر سکتے تھے تم نے نہیں کیا جانبی سیکر باتیں تو بہت ہیں لیکن اس معزز ایوان میں اور بھی ساتھی دوست بیٹھے ہیں اور میں نے درخواست کی کہ مجھے آج بولنے کا موقع دیا جائے میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں اس ملک کو بہتر کرنا ہے ہر ایک ادارے نے ہر ایک سکسٹرم نے اپنے دیوئی حدود میں رہنا ہے قانون کے دیوئے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پرفارمنس دینی ہے اور اس بغض امران خان کو دلوں سے ختم کیا جائے تاکہ پاکستان ترقی کر سکے دنیا کو بتایا جا سکے کہ پاکستان میں ایک صحیح جمہوریت ہے اور انشاءاللہ اگر ایسا ہوا اور ہوگا تو وقت دور نہیں کہ پاکستان بھی ترقی آفتہ ملکوں کے صف میں کھڑا ہوگا جناب سپیکر میں زیادہ بات نہیں کروں گا پاکستان زندہ بات امران خان زندہ بات بہت شکریہ